مہترم والدین اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ نائنٹین پشلے دو سال سے پوری دنیا میں اپنی انفیکشنز کی وجہ سے کافی مشکلات کا باعث بنا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پاکستان میں اس کے اثرات کافی حد تک کنٹرول کیا جاتے ہیں اور ویکسینیشن جو کہ کی گئی ہے اٹھارہ سال سے بڑی عمر کے لوگوں کی اس میں بہت حد تک اس پہ کابو پایا گیا اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ ہم بہت سے دوستے ملکوں کی طرح اتنی زیادہ تکالیف کا شکار نہیں ہوئے لیکن پھر بھی اس میں مجید احتیاط کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ کا ہی ایک اور ویریانٹ اومی کرون کے نام سے پچھلے ایک مہینے سے بہت زیادہ تکلیف تکلیف تے صورتحال لے کر آ رہا ہے پوری دنیا میں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس کے کیسز کافی حد تک بڑھ رہے ہیں سنفورمنٹ کے نئے احلان کے مطابق کسی بھی وجہ سے کووڈ کی جو بیس رات ہو رہے ہیں اس سے رہی سے سکولز بند نہیں کیے جائیں گے چونکہ سکولز نہ بند کرنے کی انسٹرکشن آئی ہے اس لئے سکولز کو بند نہیں کیا جا سکتا نہ ہی اٹینڈنس 50% پہ کی جا سکتی اس لئے سکولز تو کلے ہوئے ہیں لیکن زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ پروپرل پریکوشنز کا استعمال کریں تو ہم وہ پریکوشنز یوز نہیں کر رہے یا کہیں نہ کہیں ہم اس میں لینینٹ ہو رہے ہیں یا ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پروبلمائٹک بات نہیں ہے اس کو اگنگوات کیا سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے جیسے کہ ہم پہلے بھی سختی رکھتے ہیں کہ کوئی اتنی بھی پریکوشنز ہیں اس کو پروپرلی اس کے میئرز کو ٹیک آور کیا جائے اگر یہ نہیں اب ہوتا تو یہ اب ہمارے لئے پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اگنور کریں اس لئے آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کبھی سکولز اشریف لائیں اپوائنمنٹ سے یا بداؤڈ اپوائنمنٹ تب یا آپ کے بچے روزانہ کی بنیاد پر جیسے سکول آ رہی ہیں تب آپ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس اور آپ کے بچے کے پاس ماسک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ماسک کو پروٹیکشن ہے جو کہ آپ کو مستقل جراسیم سے بچا کے رکھتا ہے یہ ماسک بچے کے پاس ہر صورت میں ہونا چاہیے اور اس کے نوز کے اوپر ہوگا اور جن سے نیچے ہوگا یہ ماسک چہر سے اترنا نہیں چاہیے یہ ماسک بچے کو آپ کو کئی طرح کے جراسیم سے بچا سکتا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ سینٹائزر کا استعمال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے بھی بچوں کو ہدایات دی گئی تھی کہ سینٹائزر کا بقائدگی سے استعمال کریں اس کو اپنے ہاتھ پر لینا ہے ہاتھوں کو رب کرنا ہے اور اس کو پروپرلی ہاتھوں کو کور کر لینا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے محترم والدین سینٹائزر کی ایک سمارل باٹل ہر بچے کے ساتھ اس کے بینگ میں ضرور ڈالیے ہم بھی بتائیں گے اور آپ بھی بتائیں کہ ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب بھی اسے لگے کہ اس کے ہاتھ انفیکشنز لگ رہے ہیں اسے جرمز لگ رہے ہیں ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بھی ایک بہت اچھی پرکوشن ہے محترم والدین آپ بھی جب سکول آئے تو اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کیجئے اور جب آپ واپس گھر جائیں اور جب بچے واپس گھر جائیں تو گھر جاتے ہی اپنے ہاتھوں کو 20 سے 25 سیکنڈ تک کانسٹینٹلی دھونا ضروری ہے اس کی آدت آپ خود بھی رکھئے اور بچوں بھی بھی ڈالیے اس کے علاوہ سوشل ڈسٹنسیں سوشل ڈسٹنسیں بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے بچوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ گیدرنگز میں ان کو آوائیڈ کیا جائے ان کو شاپنگ مالز یا پلے ایریاز میں نہیں چھوڑا جائے کیونکہ بہرحال جرمز ہر جگہ موجود ہیں اور یہ ویریانٹ اس قسم کا ہے کہ اس کے انیشل کوئی سمٹمز نہیں ہیں جب تک یہ سپریڈ کرتا ہے جب تک آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اس کے سپریڈ کرتے کرتے آپ کو پتا نہیں چلے گا اور جب یہ سپریڈ کر چکا ہوگا تب کلی جا کے اس کے سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہوں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری تمام باتیں سمجھ میں آئے ہوں گے یہ چار سے پانچ احتیاط ایسی ہیں کہ اگر ہم ان احتیاط کو کر لیں تو ہم بہت حد تک بیماری سے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس بابا سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین آپ سب کے ہمیشہ کی طرح تعاون کا بہت بہت شکریہ